کپتان کی دو سابقہ بی ویو میں میچ بیٹے پر مبینہ الزام تراشی کے بعد جمائمہ کو تیش آ گیا ریحام کی کتاب برطانیہ میں چپنے پر ہر جانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان امیدواروں کے بیان حلفی کا مطن سپریم کورٹ میں جمع قرص، فوجداری مقدمات، آمدنی کا ذریعہ، ٹیکس، ادائیگی اور غیر ملکی دورے کی تفصیل بتانا ہوگی کاپی دنیا نیوز پر غلط بیانی پر سزا ہوگی عدالت عظمہ کا فیصلہ انتخابی میدان میں آگئے سیاسی پہلوان اینے دو سو تیرہ کے لیے آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی جمع مریم نواز نے اینے ایک سو پچیس اور ایک سو ستائیس سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے جوڑل نسار کا اینے انسٹھ، فضل الرحمان کا اینے ارتس اور انتالیس سے الیکشن لڑنے کا پلان پنجاب اور بلوچستان کو نگران وزرعالہ کی تلاش پارلیمانی کمیٹیوں میں ڈیڈ لوگ کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن کے سپورٹ پنجاب کے مجوزہ ناموں کا جائزہ لینے کے لیے آج اجلاس طلب سپریم کورٹ کا نگران وزیرعالہ خیبر پختونخواہ سے گاڑی واپس لینے کا حکم دوست محمد خان جج نہیں سیاسی سیٹ پر کام کر رہے ہیں اب پتہ چلا کیوں فل کورٹ ریفرنس نہیں لے رہے تھے چیف جسٹس کے رماغ متحدہ رہنما حیدر عباس رزی کی کینیڈا سے کراچی آمد بہادر آباد مرکز کا دورہ کمر عباس اور خاجہ سحیل منصور بھی فاروق سطار کو چھوڑ گئے نیب نے ایلن جی ٹھیکے میں مبینہ گڑھ بڑھ کا خاتہ کھول لیا نواز شریف اور شاہد خاکان سے پوچھ کچھ ہوگی اختیارات کے ناجائز استعمال پر شہباز شریف اور قائم علشاء کے خلاف بھی تحقیقات کی منظوری پیراغون ہاؤزنگ سسائیٹی نیب کے ریڈار میں انتظامیاں اور دیگر کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ ملزمان پر عوام سے دھوکہ دہی اور رقم کی منتعلی کا الزام نندی پوی پاور پلانز کرپشن کیس کی سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی اٹرنی جنرل، چیئرمن وابڈا اور سیکرٹری طوانائی کو نوٹس جاری تنتاس معاہدے پر جارہانہ پولیسی اختیار کرنے اور خارجہ پولیسی کا حصہ بنانے پر زور سیاس جماعتیں اتفاقے رائے پیدا کریں تو کالا باغ ڈیم بن سکتا ہے چیئرمن وابڈا مزمل حسین کی سینٹ وارٹر کمیٹی کو گریپنگ کوئٹہ میں پولیس پر پھر حملہ، عرباب کرم خان روڈ پر فائرنگ، کونسٹیبل شہید دیشتگرد فرار خیراجی میں ملازمہ کا اغواہ اور گھروں کی معلومات لے کر وارداتے کرنے کا انکشاف چار اکنی گینگ کے تین کارندے گریپتار، ماں بیٹا بھی شامل، گاڑی برا مت مہینہ اتنا یعنی کہ برا گیا بھی اب لیکھ لیجئے کہ حالات بھی کیسے ہیں اور ہماری اقومت نے پانچ سال پورے کیا ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا رمضان میں لٹیرے بیل اگام، کراچی کے سڑکوں پر ڈاکوں کا راج، مہین میں شہرید ڈھائی ہزار موبائل پون اور تیس سو موٹر سائیکلوں سے محروم لاہور میں مول روڈ پر کلازر میں آتشرت کی، الیکٹرانکس اور موبائل پارٹس کی دکانیں لپیٹ میں آگئیں، لاکھوں کا سامان جل گیا دو سوٹ لے لیے دو باقی، خواتین کا ریڈی میڈ ملبوسات کی دکانوں پر رش عید کی خریداری زور و شور سے جاری، پر کشش نظر آنے کے لیے بیوٹری سالانز پر بھی ڈیرے مہدی لگوانی ہے تو پیڈی کیوٹ تو ضروری ہوگا تو پیر صاف لگیں گے اس کے لیے تو اس لیے میں پالر آئی، میں نے مینی پیڈی ان سے لیا زیادہ نیٹ لگنے کے لیے یہ سب کرواتی ہیں تاکہ ان کے ہاتھ پاؤں خوبصورت لگے، ان کا فیس کلین لگے جو زہلکار شہید ہو گیا جبکہ دو زخمی ہو گئے سیاسی جماعت کے دشتگرد کی گرفتاری کے لیے کاروائی کی جا رہی تھی کراچی کلہ کا زمان ٹاؤن جہاں رینجز پر حملہ کیا گیا اس فائرنگ کے تبادلے میں ایک رینجز اہلکار کے شہید ہونے کی طلاح ہے اور دو زخمی بتائے جا رہے ہیں زمان ٹاؤن کے علاقے میں ایک سیاسی جماعت کے دشتگرد کی گرفتاری کے لیے کاروائی کی جا رہی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا زخمی کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے رینجز کے شہید ہونے والے اہلکار کا نام علیہ آس جبکہ ابراہیم اور امیر زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کے تبادلے میں ہم تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے رابطہ کریں گے بابر سلیم نمائندہ دنیا جس ہمائی ساتھ موجود ہیں بابر اس وقت کیا صورتحال ہے زخمیوں کی حالت کیسی ہے اور گرفتاری کا کیا بنا جی مجموعی طور پر تین رینجز اہلکار اس کاروائی کی دوران زخمی ہوئے تھے دہشتگردوں کی فائرنگ سے تبادلے میں اس میں ایک رینجز اہلکار جس کا نام علیہ آس بتایا جا رہا ہے یہ جامع شہادت نوش کر چکا ہے جبکہ دو رینجز اہلکاروں کو یہاں سے بیکٹیوئٹ کیا گیا ہے اور اس وقت ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو تبیم دات فراہم کی جا سکے ایک سیاسی جماعت کے مبین ادھشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا گیا تھا جس میں رینجز نے چھاپا مارا اور دوران جو ہے جہشتگردوں کی جانت پر خودکار ہتیاروں کے ذریعہ ان پر حملہ کیا گیا اس وقت ایس پر ان کی پولیس کی نفری اور اس کے ساتھ رینجز کا انصداد دہشتگردی سکورٹ جو ہے وہ جائے واردات کی جانت پر وانہ کر دیا گیا ہے تاکہ علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کیا جا سکے رینجز ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس وقت علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے اور جہشتگردوں کی اندر موجود بھی کی طلاع برقرار ہے جس کے باعث ان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں کوششیں بھی جاری ہیں گرفتاری کے لیے بابر سلیم شکریہ آپ کا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحام خان نے کپتان اور تحریکی حدتہ کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے رحام خان کی کتاب کے مصودے سے تہل کا کپتان کی سابقہ دو بیویوں میں کانٹے کا میچ پڑ گیا جمائمہ گول سمیت رحام خان کے خلاف خم ٹھوک کر میدان میں آگئے جمائمہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ رحام خان کی کتاب انتہائی حتک آمیز اور برطانیہ میں چھپنے کے قابل نہیں ہے لیکن اگر یہ کتاب برطانیہ میں چھپی تو وہ اپنی بیٹے کی جانب سے اس کی نجی زندگی میں بیجا مداخلت پر حتک عزت کا دعویٰ دائر کریں گی ذرائع کے مطابق رحام خان کی کتاب کا جو حصہ انٹرنیٹ پر سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے امران اور جمائمہ کے بیٹے پر بھی الزامات آئیت کی ہیں حمزہ علیہ باسی کا کہنا ہے کہ رحام خان کی غیر اخلاقی باتوں کو نون لیگ والے استعمال کر رہے ہیں زہین قادری کہتے ہیں کہ رحام کی جنس کے بدلے سیاسی عہدوں والی بات قابل مضمت ہے وہ دنیا نیوز کے پروگرام آن ڈا فرنٹ میں گفتگو کر رہے تھے ایک خاتون جس کی پہچان ہر ٹی وی چینل کے اوپر نیچے امران خان کی سابقہ ایلیہ ہے اس کے علاوہ ان کی کیا پہچان ہے اور یہ مسلم لیگ نون جیسے جو لوگ ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں کل میرا زہین قادری صاحب سے دو دفعہ انٹرویو ہوا ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ٹی وی پہکا کہ جی اس کتاب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے پولیٹیکلی نیریٹیو بیلڈنگ کے لیے یا الیکشنز کے لیے لیکن انہی کے پارٹی کے آج مریم مورنگ زیب صاحب اور حنیف عبازی پھر شروع ہو گئے یہ جو پن پوائنٹ کر کے بات کر رہے ہیں وہ مجھے بلکل اچھی نہیں لگی سر تاثر یہ آتا ہے آپ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں چلیں پھر اس بات پر کومنٹ کر دیں جو وہ رہام خان صاحب خود ایک بھارتی چینل پر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑا کومن ہے کہ عورتیں جنسی فیور دیتی ہیں پولیٹیکل پوزیشنز کے لیے تو اس بات کے زیادہ کسارے آجاتے ہیں بڑی گھریا باتین بھی آجاتی ہیں اس کو بھی سب کنڈیم کر رہے ہیں میڈیا کو بائک آٹ کرنا چاہیے ان اقتباسات کا جو نکل کے آ رہے ہیں اور ڈسکس ہو رہے ہیں کامران بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ سارا میڈیا وعدہ کرے کہ اس طرح کی غیر اخلاق کی گندی باتیں گھٹیا نیچ باتیں میڈیا کور نہیں کرے گا اب کراچی کی سیاست کی بات کریں گے جہاں حیدر عباس رزوی کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے ایم کی ایم کی رہنما کینیڈا سے واپس وطن پہنچ گئے ہیں متحدہ بہادر آباد مرکز آئے اور یہاں انہوں نے رہنماوں سے ملاقات کی جہاں حیدر عباس رزوی کافی عرصے سے سین سے آؤٹ تھے کینیڈا میں مقین تھے اور اب وہ اچانک کراچی واپس آگئے ہیں انہوں نے متحدہ بہادر آباد مرکز میں رہنماوں سے ملاقات بھی کیا کہ اس حق پہ کوئی پابندی نہیں سی اختیار پہ کہ وہ کسی قسم کی انفرمیشن طلب نہ کر سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان دستور کی روشنی میں کسی بھی قسم کا سوال ڈرافٹ کر سکتا ہے اور کسی بھی قسم کی معلومات کا خانہ کاغذات نامزدگی میں شامل کر سکتا ہے البتہ جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا کاغذات نامزدگی کا وہ قائم رہے گا اتنی بڑی پاکستان کے عوام کی فتح ہے کہ پاکستان کے عوام کو ووٹ ڈالنے سے پہلے علم ہوگا اگر وہ چاہے کہ ان کا امیدوار کترہ پڑھا لکھا ہے ان کا امیدوار کس قسم کی صلاحیت کا حامل ہے کس کردار کا حامل ہے اور اس کے مالی معاملات کیا ہے چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ موجودہ حالات میں سپیکر کا حق دعویٰ نہیں ہے ایا صادق کو معلومات دینے میں تکلیف کیا ہے اس اپیل کے پیچھے ان کی نیت یا ارادہ کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں سپیکر کون سی معلومات دینے میں شرما رہے ہیں جسٹس عظمت سعید کا کہنا تھا لگتا ہے کاغذات نامزدگی کے معاملے پر احتراز سپیکر کو نہیں نون لیگ کو ہے چیف جسٹس نے قرار دیا کہ ووٹر نے جس کو ووٹ دینا ہو اسے اس کے بارے میں مکمل معلومات ملنی چاہیے قوم کو بچانا ہے کسی شخص کو نہیں آپ کھا دا آپ پیتا آپ پہ واہ واہ کیتا نہیں چلے گا ساتھی رپورٹر عدیل وڑائج کے ساتھ عمران وسیم دنیا نیوز اسلام آباد عام انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی پر سپریم کورٹ نے حکم ناما جاری کر دیا امیدواروں کو قرض، آمدن، ٹیکس، زر کفالت افراد سمیت ضروری تفصیلات جمع کرانا ہوں گی تمام امیدوار اضافی معلومات پر مشتمل بیان حلفی گیارہ جون تک ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرائیں گے عدیل وڑائج کی رپورٹ کاغذات نامزدگی سے متعلق سپریم کورٹ کا حکم ناما جاری بیس لاکھ روپے سے زائد قرض ڈیفالٹ نہ ہونے کا حلف ناما گزشتہ تین سال کی آمدن، انکم اور زری ٹیکس زیرے کفالت افراد ان کے نام اور کمپنیوں کی تفصیل فراہم کرنا لازم قرار فوجداری مقدمات، نیشنل ٹیکس نمبر، پاسپورٹ نمبر، تعلیم، پیشے اور غیر ملکی دوروں سے متعلق بیان حلفی بھی شامل تمام امیدوار اضافی معلومات پر مشتمل بیان حلفی 11 جون تک ریٹرننگ افسر کو جمع کرائیں گے عدالت حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن